اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی سورہ الاراف آیت 54 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن کے اندر پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلاتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کیا اور حکم بھی اسی کا ہی ہے یہ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے اس آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرلہ اور ٹائم پیریڈ خالی کے کائنات نے بیان کر دیا ہے اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً سات جگہ پر بلکل ایک جیسے موجود ہے جیسے پڑھ کر بلکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم شان کائنات کو صرف چھ دنوں کے اندر پیدا کیا اور ساتھویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے تو کوئی بھی کام کرنا صرف کن کی دوری پر ہے اور اگلے ہی لمحے وہ فیہ کون یعنی ہو جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں چھ دن کا ٹائم کیوں لگا دیا بس ایک ہی لمحے کے اندر کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کی اصل وجہ ہے ان آیات کا اصل مفہوم نہ سمجھ پانا کیونکہ انسان کی اکل بہت ہی ناکس ہے وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رائے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی اکل تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن اب صدیوں کی کھوچ کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نکتے سے پھیل کر دھویں اور گیسز کے اندر بدل گئی جس سے تمام سیلیفشیل اوبجیکٹس ستارے سیارے چاند اور گلیکسز وغیرہ بننا شروع ہی جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے سو سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا اگر اس وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں پر غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہ آتا پر آج ایسا نہیں ہے ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ پر کائنات کو چھے دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے ان کے اندر تین آیتوں کے اندر آسمانوں اور زمین کے علاوہ ماں بینہ ہماں بھی لکھا ہوا ہے جس کے معنی ہے ان کے درمیان یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرالہ تھا اور ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرالہ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ فرما دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف چھے دن کے اندر زمین اور آسمان بنا دیئے اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں کیونکہ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کی وجہ سے ہی بنتے ہیں جب چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹے زمین کے ایک اسے پر دن اور بارہ گھنٹے ایک اسے پر رات رہتی ہے اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین مجود ہی نہیں تھی لہٰذا چھے دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہے ہیں جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا مجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری تک کا ٹائم عربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا قرآن کریم میں ہر مقام پر ان چھے دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے فرض کریں کہ آپ بھڑاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا کہ میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹایا ہوں کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے ساٹھ یا ستر سالوں کے ٹائم کو صرف تین دن کے اندر بانٹ دیا ہے حالانکہ آپ کی اس وقت عمر ساٹھ یا ستر سال ہے ایک روز وہ جو کہ آپ کے بچپن کا تھا ایک وہ جب آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس شروع کیا اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہیں عربی اور اردو زبان کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بلکل ایک ہی جیسا ہے یعنی یوم ایک لمبے دورانیاں یا ایک زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پھر چاہے یہ یوم ایک سال کا ہو ایک ملین سال کا یا کئی کروڑ یا عربوں سالوں کا چلیں اسی بات کا ایک اور پکا ثبوت خود قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک میں قیامت یا میشر کے دن کو یوم القیامت آ گیا ہے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن پچاس ہزار سال جتنا لمبا ہوگا یعنی اس پورے پچاس ہزار سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیا کے طور پر بیان کرتا ہے جیسا کہ عدب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج کے تلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو اگر اسی کونسپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولہ تھی پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ تھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے اثار پیدا ہونے لگے لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹیمپریچر کئی سو ڈگری سینٹی گریڈ تھا جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بلکل بھی مناسب نہیں تھا اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نکتہ نظر سے بلکل ایک جیسی ہیں لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو چھے ادوار کے اندر پیدا کیا ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ چھے ادوار کچھ اس طرح سے ہوں پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نکتے سے پھٹ کر گیسیز کی صورت میں بکھر گئی دوسرے روز یہ گیسیز کے گولے یعنی نیبولاز جو کہ کازمیک ڈرسٹ اور گیسیز پر مجتمع ہوتے ہیں انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بننا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین تھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے اور پھر پانچوے دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلے بڑھنا شروع ہوئی اور پھر چھٹا دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فسیلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو دراصل وہی تو سارے جہان کا مالک ہے ذرا غور کریں کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی یعنی انسانوں کے رہنے لائق بن گئی اس کے علاوہ سورہ یونس، ہود، فرکان، سجدہ، کاف اور حدیث میں بھی اسی بات کا اشارہ موجود ہے اب یہ سب کنفیوجن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا چھے دنیا چھے ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو نو مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخر کار اس دنیا کے اندر بھیجا صرف ایک دن کے اندر کیوں نہیں کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم و شان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کے مجودگی کو محسوس کرتا اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم و شان کائنات کو پیدا کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی اس سب کا جواب ہے کہ انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے کیونکہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے اور یہی مطلب تھا ساتھویں روز عرش پر جانے کا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور دیکھو آسمان کی طرف اس کائنات کی طرف کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی ناموراد واپس لوٹائے گی پر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی اور اس لئے سائنس دانبی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظر کے اندر نہیں ڈونڈ سکے بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ صحیح ایسے چل رہی ہے مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ مجھے امید ہے